پھر بیوہ بن جاتی ہے اس کی دت گزر جاتی ہے اگر وہ چاہتی ہے تو پھر اس سے نکاح کر سکتی ہے یا یہ کہ وہ خود سے اگر دوسرا شکل بھی طلاق دے دیا پھر اب وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ پھر سے میں مشکلات میں آگئی ہوں تو سہرے اول کی طرف وہ رجوع کرنا چاہتی ہے تو پھر نئے نکاح کی ایسی صورت میں گنجائش رکھی گئی ہے اس کو شرعی حلالہ کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اسلام نے جو اصول اور زبابت بتائے ہیں یہ رحمت یا اصول ہیں اس میں کسی پر بھی زیادتی اور ظلم کی بات نہیں ہے خانون کا غلط استعمال کرنے والا ملزم اور مجرم ہوگا اس کو سمجھایا جائے گا کہ تو اسلام کے حکام کو سیکھ خانون کو جان نکاح سے پہلے نکاح کے نباہ کے طریقے سیکھ لے اور خوشگوار طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول جان لے جہالت میں علم سے بخبری میں حکام اسلام کی دوری کے ساتھ اگر وہ کچھ عمل کا اقدام کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یقیناً وہ تنبیہ کے لائق ہے ایسوں پر روک لگانی شاہی اس معنی میں کہ وہ تین طلاق پر اقدام نہ کریں لیکن کسی نے کر دیا ہے تو بھی یہ انصاف نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ نئی جی طلاق دے دیا ہے پھر بھی ہم اس کو نافذ نہیں مانتے چونکہ ہمارا ملک سیکولر ملک ہے اور ہمارے ملک کے دستور میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہبی قوانین پر عمل کرنے کا اختیار ہے قانونی حق ہے اس قانون سے استفادہ کرتے ہوئے ہر دھرم والا اپنے دھرم پر ہر مذہب والا اپنے مذہب پر ہر مسلک والا اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر بھی مختلف الخیال لوگ ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے وہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق عمل کریں گے لیکن یہ کہ سب کے لئے ایک ہی قانون کا نافذ کر دینا یا ایک ہی قانون کی نفحاظ کی بات کرنا یہ سب کے حق میں رحمت کی بات نہیں ہو سکتی اس وجہ سے بھی کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں غیر مسلم بھائی ہمارے جو جادہ ہیں وطن بھی رہتے ہیں ان میں بھی علاقہ اعتبار سے بعض خوانین کے فرق ہیں جیسا ہمارا جنوبی ہند ہے جنوبی ہند میں قانون یہ ہے مسلمہ غیر مسلم بھائیوں کے پاس طریقہ اور دستور یہ ہے کہ وہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بلکہ اس کے لئے پسندیدگی ظاہر کی جاتی ہے کہ بہن کا بھائی پر ایک حق ہے کہ اگر بہن کی بچی جوان ہو جائے تو بھائی اس کو بی بی بنا سکے لیکن جنوبی ہند میں یہ غیر مسلم بھائیوں میں ہے یہ بات شمالی ہند کی طرف ہم رخ کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی ملک ہندوستان ہی کا حصہ ہے وہاں اس کو عیب سمنے جاتا اس کو پسند نہیں کیا جاتا یا اختیار بھی نہیں کیا جاتا تو ایک ہی قانون لائے جائے گا تو سوال پیدا ہوگا کہ صرف مسلمانوں کے لئے ہی یہ تشویز کی بات نہیں ہے بگر مذہب کے ماننے والے جو یہاں آباد ہیں ان کے لئے بھی خطرات کی بات ہو سکتی ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو غلطی کرتا ہے تو غلطی کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے قانون نہیں ہوتا قانون کے اندر ریائت مخصوص حالات کے اعتبار سے قانون استعمال کرنے کی جاتا جاتی ہے غلط استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے لہٰذا ایسوں کی حوصلہ شک نہیں کی جانی چاہیے لیکن یہ کہ قانون اسلام کو بدلنے کی بات یا یہ کہ اس کو نافذ نہیں کرنا چاہیے کہہ کر جو بات کی جا رہی ہے بلکل یہ غلط بات ہے ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں چونکہ سیکل اندرک ہے مسلمان بھی یہاں ایک اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنے قوانین پر عمل پیرا رحمے کی آزادی رکھتی ہے قوانین کی روح سے لہٰذا اس کی آزادی کو چھینا نہ جائے غلط اقدام کرنے والے کے بارے میں جس حدر مذہبت کی جائے جو کوئی اس کو تعدیبی اعتبار سے کاروی کی جائے وہ روا ہے لیکن اسلام نے جو حق دیا ہے اس حق کی بنیاد پر اس پر قانونی اعتبار سے کوئی بات کرنا اور یہ کہنا کہ یہ قانون غلط ہے جس کو بدلنا چاہیے یہ بلکل غلط بات ہے غلط استعمال سے ہی نہیں ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال یہ قانون اسلام کا اللہ اس کے رسول کا بنائے ہوا قانون ہے اس کے اندر یا کسی بھی قسم کے قانون کے اندر تبدیلی کو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا یہ ناغبار ہے اور پھر ہم بھی اپنے بیانات میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے چینلز پر بھی اور ویب سائٹ ہماری زیا اسلامی ڈاٹ کام ہے یہی میسید اور پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ زندگی نبہنے کے لئے کرو حوصل اپنا بلند رکھو خطاؤں پر گرفت کرنے والے نہ بنو سیکڑو خطائیں تم بھی کرتے ہو اگر تمہارا رب گرفت کرے گا تو تم جی بھی نہیں سکتے اس کی زمین پر وہ رحمت والا مولا ہے افو اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ افو اور درگزر کا معاملہ کرو بی بیم پر ظلم نہ روا رکھو ان کا حق دیا کرو پیار اور الفت کے ساتھ زندگی گزارہ کرو طلاق کے سلسلے میں ہمارے پاس کبھی حوصلہ افضائی کی گئی بھی نہیں ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک اس کو ناپسنددہ عمل قرار دیا ارشاد فرمایا اللہ کے پاس جائے سیزوں میں سب سے برد کرنا پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے وہ طلاق ہے ارشاد مبارک یہاں تک ہوتا ہے کہ طلاق دینے سے خدا کا غزب نازل ہوتا ہے اور اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور سرکار دعالم علیہ السلام نے یہاں تک فرما جا ہے کہ جب طلاق بندہ دیتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے شیطان اپنا ایک مسند بچھاتا ہے پانی پر اور اپنے چیلوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا ایک کہتا ہے میں نے یہ کیا ایک کہتا ہے وہ کیا کوئی توجہ نہیں دیتا زیادہ حیمیت نہیں دیتا ایک دور ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے تم نے کیا کیا وہ کہتا ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کیا میاں بی بی میں جھگڑا پیدا کر دیا اور جس کے نتیجے میں طلاق ہو گئی تو اس کو کہتا ہے ہاں ہاں تُو نے بہت اچھا کام کیا سینے سے چمٹا لیتا ہے تو طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے خدا ناراض ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم پسندی دامل کبھی نہیں کہ سکتے لیکن اگر کسی نے ارتکاب کر بیٹھا تو اس کا حکم مرتب ہونا یہ بدیہی فطری اور قانونی بات ہے جیسا کہ ہم نے مثال ارس کیا کہ لیساس اگر ریوالور کا کسی کو دیا جائے یا بندوق قدیہ جائے اور وہ اگر غلط استعمال کر کے کسی پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والا برا ہوگا اجازت دینے والی گورنمنٹ کو برا نہیں بول سکتے ڈپارنمنٹ کو برا نہیں بول سکتے وہ تو تحفظ کے لئے بھی آگیا تھا لیکن اس نے اپنا تحفظ کرنے کے بجائے جانوں کے اوپر مسئیبتیں ڈھا دی ہے تو لہٰذا وہ غلط ہوگا تو دستور ہن کے مطابق جو ہر مذہب پر عمل پینا ہونے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو اجازت ہے اسی قانون کی نویت کو سامنے رکھتے بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ اجازت کو اس کو مسدود نہ کیا جائے اس پر کوئی مزید گفتگو نہ کی جائے ہم جانتے ہیں بے شک ہماری بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان مسلم بہنوں سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دکاہ سے پہلے اپنے ماں باپ سے کہیے گا کہ جس کسی کو بھی دیکھو اس سے رشتہ نہ کرو پہلے یہ دیکھو کہ وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہے کہ نہیں تم نے رشتے کے سلسلے میں اللہ کے حکام کو پسے پشت ڈالا اور غلط لوگوں کے ساتھ رشتے کیے تو ان لوگوں کی زندگیاں خود عیاشی میں گزری ہوئی ہیں بے شمار عورتوں کی پردے ڈالنے والے بے حیاء قسم کے لوگ ہیں ایسی لوگ اس طرح کے اقدام کرتے ہیں جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں شریعت کو جانتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دیواجی تعلق کے سوا کوئی اوہ تصور نہیں کرتے وہ تو نبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک سمجھایا ہے کہ پڑوسی بھی تمہارا ہے اس کے عذیتوں میں صبر کرو اللہ تم سے خوش ہوگا تو یہ تو پڑوسی نہیں بلکہ رفیقِ حجات ہے شریکِ زندگی ہے اس کے لئے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے بے پناری آیتیں ہیں یہاں تک کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی خاتون نے آ کر شکایت کی تھی کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا سلوک اچھا نہیں ہو رہا ہے حضور نے خود بادے کر فرمایا کہ کچھ عورتیں ہمارے پاس اپنی شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں یاد رکھو جو اپنی بیویوں کو شکایت کا موقع دیتے ہیں وہ تم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں فلیسہ اولائی کا بھی خیال اکم یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں خدا رہ زندگی کا یہ معاملہ اور یہ سفر انتہائی سوج بوچ کے ساتھ کرو اور خوشگوار زندگی گزارو طلاق خلا جیسے مکروع آمال کے طرف توجہ نہ کرو صبر کرو تحمل کرو اور زندگی کو آگے بڑھاؤ تاکہ خوشگوار زندگی ہو میاں اور بیوی کا رشتہ یہ پارٹی نہیں ہے یہ پارٹ ہے زندگی کے حصے ہیں اس لیے ان کو اسی طرح سے سمجھا جائے خدا خیر کی توفیق عطا فرمائے